بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی امام راضی رحمت اللہ علیہ 26 جنوری 1150 کو ایران میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 29 مارچ 1210 کو افغانستان میں ہوا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے طب فلسفہ تاریخ فلقیات علم نجوم اور فقہ شعبوں میں تصنیفات لکھیں آپ نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی پاکستان کا امام راضی رحمت اللہ علیہ سے ایک خاصوصی تعلق ہے اور ایک ادبار سے ہر پاکستانی پر امام راضی علیہ رحمہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اس احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس احسان کی تفصیل یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ ملتان کے علاقے تک ہوئی تھی اور اس سے آگے وہ نہ آسکا دوسری طرف افغانستان کے حکمران شعاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا لیکن اس کا پہلا حملہ کامیاب نہ ہو سکا شعاب الدین غوری کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہندوستان جیسے دولت مند ملک اور پرتھوی راج جیسے راجہ سے مقابلہ کر سکے انہوں نے چندھے کی اپیل کی جس کے جواب میں امام راضی نے بیش بہار اکم چندھے کے طور پر شعاب الدین غوری کو دی اور اس چندھے کی تفصیل بھی بہت دلچسپ اور عجیب ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے دو سیوزادے بہت حسین و جمیل اور ذہین تھے ہرات میں بہت بڑا تاجے رہتا تھا جس کی تجارت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اس کی دو بیٹیاں تھی اور اس کے پاس دولت بھی بے حساب تھی وہ ایک علم دوست شخص تھا اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی دونوں بیٹیاں امام راضی رحمت اللہ علیہ کے سپورت کر دیں اور درخواست کی کہ ان کا خیال بھی رکھیں اور جب جوان ہو جائیں تو اپنے تعلیم جافتہ اور خوب روح صاحبزادوں سے ان کی شادیاں کر دیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی کیا یوں تاجر کی ساری دولت امام صاحب کے گھر میں آگئی امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ تمام دولت کرز کے طور پر شاہبتین غوری کے حوالے کر دی اس سے لشکر تیار ہوا اور اس لشکر نے پرتوی راج کو شکست تھی اور یوں پہلی مرتبہ شاہبتین غوری نے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی اور آج تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم ہے اس طرح ہم سب اہل پاکستان امام راضی رحمت اللہ علیہ اور شاہبتین غوری کے مرہون منت ہیں کہ امام راضی کا اگر پیسہ نہ ہوتا اور شاہبتین غوری کا حوصلہ نہ ہوتا تو شاید آج یہ جگہ اسلام کے زیر نگی نہ ہوتی اور شاید قیام پاکستان عمل میں نہ آتا ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری اگر آپ کو اس قسم کے واقعات پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اپنے قیمتی کومنٹ سے ہماری حوصلہ ضرور کیجئے اللہ حافظ